سوال یہ ہے کہ کوئی شخص بجلی چوری کے استعمال کرتا ہو تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بجلی کا چوری کرنا یہ گناہ نجاز اور حرام ہے اور یہ انتہائی عذاب اور وعید کا سبب بنتا ہے کیونکہ اگر انسان کسی ایک شخص کی چوری کرے تو چلو اس کا موافضہ یا اس کی تلافی کسی بھی انسان صورت میں انسان کر سکتا ہے لیکن بجلی کا معاملہ وہ ہے کہ جو بائیس کروڑ افراد کی ملکیت ہے اور اتنے بائیس کروڑ افراد کی چوری کرنا پھر ان سے اس کی تلافی یا معافی یہ شاید ممکن ہی نہ ہو تو انسان کو بجلی کی چوری سے بچنا چاہیے یا پھر یہ کہ جتنی چوری کی ہے اس کی مقدار بل پے کرنا چاہیے یا اس کا موافضہ دینا چاہیے تو لہٰذا اس کام سے بچنا چاہیے اب رہا بندگی کا معاملہ تو وہ نفس سے بندگی ہونے کے وعنے سے عبادت اس کی درست ہو جائے گی کہ جتنی اس نے نیکی کی اس کو اتنا سوا ملے گا اور جتنا وہ گناہ کر رہا ہے اس نے کیا ہے بجلی چوری کی صورت میں یا کسی اور صورت میں تو وہ انسان کا نجائد اور حرام ہوگا اور عبادت فی نفس سے ہی درست ہوگی اس طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض وقت لوگ کے ذہن کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ بجلی کی چوری جو ہے وہ چوری نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کنسپٹ غلط ہے یہ سوال یہ یہ منٹیلٹی بالکل رونگ اور غلط ہے کہ بجلی کی چوری جو ہے وہ چوری نہیں ہوتی بجلی کی چوری بیعنی اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ کسی ایک فرد کی چیز کو چوراتے ہیں اور اس کا گناہ ہے اور وہ حرام اور نجائد آپ کے لئے تو اس طرح بجلی کی چوری کی اس طرح کرنا بھی وہ بھی حرام اور نجائد ہوگا اس طرح چوری کی بجلی سے مسجد کے اندر گزر چلانا اے سی چلانا یا پنکے چلانا اس کا حکم کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو میک میں نے اجازت دے رکھے اور میٹر وغیرہ کے بغیرہ بجلی ڈائریکٹ لے رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لئے جیز ہیں اور اگر آپ چوری کی بجلی مسجد کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو پھر مسجد کی کمیٹی اس کی ذمہ دار ہوگی اور وہ مجرم ہوگی اور وہ اللہ کے ہاتھ جواب دے بھی ہوگی علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل پرو مذر فرید کو سبسکرائب کریں